جو ہے تکلیف پر تکلیف سیا کر اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے ایک مقام پر رفمایہ وعدہ تو قرآن کہ ماں تکلیف پر اس کو اٹھاتی ہے اور تکلیف پر جنم دیتی ہے اور پھر دو سال دودھ بلاتی ہے تو قرآن نے ان ساری کیفیات کا ذکر کیا جن سے ماں گزرتی ہے اسی وجہ سے قرآن والے نبی نے سارے رشتوں میں زیادہ ماں کا رشتہ فرمایا ایک صحابی حضور علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق و بحسن صحابہ تھی اس کائنات میں میرے حسن صلوق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے قال اموں کا آپ درشاد خمیت تیری ماں بولو تیری سارے بولو تیری صحابی نے سوال دورایا قانا سمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے بعد کس کا درجہ آتا ہے قال اموں کا فرمایا پھر تیری ماں صحابی نے تیسری مرتبہ سوال کیا قال سمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا درجہ ہے قال اموں کا فرمایا پھر تیری ماں صحابی نے چوتھی مرتبہ سوال کیا قال سمائیو یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا قال ابو کا فرمایا اس کے بعد تیرے باپ کا گویا کائنات کے سارے رشتوں میں ماں کا رشتہ سارے رشتوں سے اُچھا رشتہ حتیٰ کہ باب کے رشتے سے بھی تین درجے ماں کا رشتہ زیادہ اور حضور علیہ السلام کا ماں کو یہ مقام دینا یہ عزت و وقار اور شان دینا اس کی اثرات جہاں عرب کی تحزیب نے قبول کیے وہاں مغربی تحزیب بھی ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اثرات کو قبول کرتی رہی عرب کے ایک دائی اور مبلغ جپان میں گئے ان کا میں نے پڑا ہے فرماتے ہیں دس سال میں نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا کہ لوگوں کو کنورٹ کرنا ہے مسلمان کرنا ہے اسلام میں دا حل کرنا ہے لیکن دس سال کی دعوتی اور تبلیغی جد و جہد کا نتیجہ زیرو تھا ایک شخصی مسلمان نہ ہوا حتیٰ کہ جپانی قوم کا نیشنل ڈے آیا انہوں نے جہاں دیگر مذہبی لوگوں کو انوائٹ کیا انہوں نے وہاں مجھے بطور امام بھی انوائٹ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں اس معاشرے میں ان کے نیشنل ڈے کے موقع پر حضور علیہ الصلاة والسلام کی یہ عدیث مبارکہ پڑھی اور ساتھ جپانی لینڈوج میں ٹرانسلیٹ کر کے بتائی گئی کہتے ہیں جب میں نے تقریر ختم کی دس جپانی اٹھے انہوں نے کہا ہم تیرے نبی محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے اس کی وجہ یہ بھی اکھیان کی اس نے کہا جپانی سوسائیٹی بنیادی طور پر مدر لوین سوسائیٹی ہے ٹوٹ کر ماں سے پیار کرنے والی ہے ماں سے محبت کرنے والی ہے ماں کا اطرام کرنے والی ہے آج زندگی پہ ان کو پہلی مرتبہ بتا چلا ہے کہ ہمارا درم ہمارا تمدن ہماری تحضیب ماں کو وہ درجہ نہیں دے سکی جو کملی والے مصطفیٰ محمد نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ کہتے ہیں ایک مجلس میں دس جوانیوں نے اسلام قبول کرنی ہے یہ حدیث پاک سن کر کہ تیری ماں کا درجہ سب سے افضل پھر تیری ماں کا درجہ پھر تیری ماں کا درجہ اور اس کے بعد تیرے باپ کا درجہ بیوی بچے اور دیگر تو رشتے سب اس کے بعد آتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام میں صرف یہاں تک نہیں جب یہ رشاد فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم اپنی ماں کو رازی کر لوگے تو خدا کی جنت میں داخلے سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا پھر خدا کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے بلکہ طبقات ابن سعید کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی حدمت اکدس میں آذر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں مکہ کو فتح کروا دیا تو میں جا کر کعبے کی دہلیز چوموں گا کعبے کی چوکڑ چوموں گا اللہ کا شکر ہے کہ مکہ فتح ہو گیا تین سا ساتھ بوت کعبے کے اندر سے ہٹا دیا گیا اور مکہ کی فضائیں کال اللہ اور کال الرسول سے گوج رہی ہیں آقا مجھے ارشاد فرمائیے اب میں جا کر کعبے کی دہلیز کو چوم لوں میری منت پوری ہو جائے گی آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے کعبے کی دہلیز چومنے کی ضرورت نہیں تیری ماں زندہ ہے یا رسول اللہ زندہ ہے فرمایا جا کر ماں کے قدم چون تیری منت پوری ہو جائے گی تو جس کے قدموں کا چومنا کعبے کی دہلیز کو چومنے کی مترادت ہے اس ماں کا اعترام کرنا اس سے محبت کرنا اس کی تعظیم کرنا اس کی توقیر کرنا اس کی خدمت بجال آنا اس کو خوش کرنا ملدازہ کیجئے اس شخص پر خدا کے فضل کی کتنی بارش ہوتا ہے دروائیات کے اندھا آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے کوہ دودھ پر جا کر ایک روز اللہ سے سوال کیا پروردگار کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ میں بتا دیتا ہوں کہ تیرا ساتھی کون ہوگا پروردگارِ عالم ارشاد فرمائیے فرمایا فلان جو کساب ہے کسائی ہے وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے مجھے حیرت ہوئی کہ گوشت بیچنے والا کساب وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا فرماتے ہیں میں یہ جاننے کے لیے کہ اس کا عمل کیا ہے جو پروردگارِ عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا میں اس کی دکان کے سامنے چلا گیا سارا دن میں اس کا منظر دیکھتا رہا گہک آتے سودہ خریدتے چلے جاتے شام کے وقت وہ شخص اچھا سا گوشت لے کر گھر گیا بوڑی والدہ تھی جا کر اس کا ہاتھ مو دلوایا سکھانا پیار کیا ماں کی بارگاہ میں پیش کیا ماں نے کھانا کھایا پھر ہاتھ دلوایا اور ماں نے دعا دی اے اللہ میرے بیٹے کو دنیا میں خوش رکھنا اور قیامت کے دن بوسا کی سنگت عطا فرمانا تو آپ فرمانے لگے کہ وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلا میں نے اسے بوچھا کہ تیری ماں نے تجھے جو دعا دی ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعا تجھے لگی ہے تیرے حق میں قبول ہوئی ہے اس شخص نے پہلے حضرت موسیٰ سے ملاقات نہیں کی تھی پہلے بل مشافہ نہیں جانتا تھا کہہ دے لگا ہاں میری ماں مجھے دو دعائیں روز دیتی ہے ایک دعا یہ دیتی ہے کہ بیٹا اللہ تجھے دنیا میں خوش رکھے اور دوسری دعا یہ دیتی ہے اللہ قیامت کے دن تجھے موسیٰ کی سنگت عطا کرے کہا آدھی دعا تو قبول ہے کہ مجھے دنیا کا کوئی غم نہیں کوئی خزن نہیں کوئی ملان نہیں میرا دل خوش ہے اور مجھے امید ہے میری بقیادی دعا میری ماں کی میرے حق میں قبول ہوگی آپ نے مسکرا کر فرمایا پھر بقیاد دعا بھی تیری ماں کی قبول ہے میں ہی موسیٰ ہوں فرمایا میں ہی موسیٰ ہوں اور تجھے یہ بشارت دینے آیا ہوں تُو قیامت کے دن میرا سنگید ہوگا میرے ساتھ قیامت کے دن اللہ پاک درجہ اور مقامتہ فرمائیں گے کس کے صدقے ماں کی دعا کے صدقے ماں کی خدمت کے صدقے ماں کی تابعہ داری کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا جتنا مقام اور درجہ بیان کیا مغربی دنیا تو سال میں ایک دن مدرے بناتی ہے میری آقا درشاد فرمایا کہ جس شخص نے محبت کے ساتھ اپنی ماں یا باپ کے چہرے کو دن میں ایک مرتبہ دیکھا میرا رب اس کو حج مقبول کا سوا بتا فرمائے صحابہ اکرام نے سنا تو کہا یہ سودا تو بڑا سستا ہے وَإِن نَزَرَا أُلَّا يَوْمٍ مِنِيَا تَمَرَّا یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں سو بار اپنی ماں یا باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے تو پھر کیا ہوگا میری آقا فرمایا نَعَمْ اللَّهُ عَقْيَوْا اَكْبَرْ کوئی سو بار دیکھے گا میرا رب اس کو سو حج مقبول کا سوا بتا فرمائے ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا کہ ماں کن عذیتوں اور تکریفوں سے گزر کر اولاد کو تعلیم دلواتی ہے تربیت کرتی ہے بیرون ملک بیشتی ہے اور اور ماں پھر اس حسن سلوک کی منتظر بھی رہتی ہے جن کی ماں دنیا سے چلی جائیں ان کے نام کا حج بھی کروایا جا سکتا ہے قبیلہ جہنیہ کی ایک عورت بار گئے رسالت کے آزر رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور وہ حج کرنا چاہتی تھی لیکن وہ وصال فرما گئی ہے کیا میں ان کی طرف سے حج کرلوں تو حج ادا ہو جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تیری ماں کرز چھوڑ جاتی تو اگر تُو اس کی طرف سے کرز ادا کرتی تو کیا اس کا کرز ادا ہو جاتا یا نہ ہو جاتا یا رسول اللہ ضرور ہو جاتا آپ نے فرمایا اگر تُو اس کی طرف سے حج کرے گی تو اللہ تیرے حج اس کی طرف سے کبھول و منظور فرمارے تو جہاں بے شمار روایات آئیں بے شمار روایات کہ وہ عیسان دانش رحمت اللہ علیہ نے بھی بری بیاری بات کی تھی کہ ایک بار مجھے میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے عیسان دانش اتنے بڑے شاعر تھے ایک مدد سے میری ماں نہیں سوئی دانش عیسان دانش نے کہا ایک مدد سے میری ماں نہیں سوئی دانش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے تو ماں کا جو احساس ہے اس احساس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی میں اختتان کی طرف لاتے ہوئے کہ جہاں ایک طرف ماں کی خدمت کا کہ فضائل و مناقب کا تذکرہ ہے کہ ماں کی جو خدمت کرتا ہے اللہ اس کو کیا درجہ اور کیا مقامت کرتا ہے سادہ لفظوں میں دو لفظ جاد رکھ لے جس نے ماں اور باب کو راضی کیا اور اس نے خدا اور اس کے رسول کو راضی کیا جس نے ماں اور باب کو نراض کیا اس نے خدا اور اس کے رسول کو نراض کیا حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر رول بیان شریف کے اندر وَقَدَا رَبْوَكَا اللَّا تَعْوَدُو کی تفسیر میں حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو اسحاق ایک بزرگ تھے ان کے ایک شگرد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور دوسرے دن اس کی تابیر کے لیے آپ نے افساد کی بارگاہ میں آیا میں نے کہا حضور میں نے رات کو خواب دیکھا ہے جنت ہے اور آپ بھی جنت میں موجود ہیں اور آپ کی داڑی سے موتی جڑ رہی ہے موتی تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس خواب کی تابیر کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو اسحاق فرمانے لگے تیرا خواب سچا ہے حضور اس اجمال کی تفصیل بیان کیجئے میرا خواب کیسے سچا ہے فرمایا تیرا خواب سچا ہے کہ حضور کس طرے فرمایا کل میں اپنی ماں کے قدم دبا رہا تھا قدم دباتے دباتے پھر میں نے اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دیا تو ماں کام کاج کرتے ہوئی لیٹ کی تھی تو پاؤں کے نیچے مٹھی کے اور ریت کے ذرات لگے ہوئے تھے تو جب میں نے پاؤں دباتے ہوئے اپنی ماں کے قدم چومے تو اس کی پاؤں کے ساتھ لگے ہوئے مٹھی اور ریت کے ذرات میری داڑی سے چمٹ گئے تھے یہ جو تونے خواب دیکھا ہے سچا ہے ماں کے قدموں سے لگنے والے ریت کے ذرات جو میری داری سے چمکے اور ماہاں تونے خواب میں وہ موتی دیکھے ہیں موتیوں کے شکل میں دیکھے ہیں ایک طرف ماں کی شان اور ماں کا درجہ اور مقام ہے اور دوسری طرف ماں کی نافرمانی کرنے والا ماں کی گساہی کرنے والا ماں کی بیعدبی کرنے والا ماں کی بات نہ ماننے والا اس کی وعید بھی سن لیں آخر میں عدیث مبارکہ عدیث مبارکہ ابو فقی ابو لے سمرکندی رحمت اللہ علیہ نے تنبیع الغافرین کے بابو توبہ کے اندر حضرت انس ابن مالک سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان تھا ہر وقت نماز پڑھنے والا تحجت پڑھنے والا صدقہ و خیرات کرنے والا بہت زیادہ ذکر اور تسبیح کرنے والا اس کا آخری وقت آیا تو اس کا آخری وقت آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو حضرت سیدن علی شہرِ حدا کو حضرت بلال کو بھیجا کہ جاؤ جا کر جو ہے اس کو کلمہ شریف کی تلقین کرو وہ گئے جا کر کلمہ شریف کی تلقین کی عدیث مبارکہ میں آتا ہے لَكِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ جب مردے کے پاس بیٹھو یہ نہ کہو جس طرح ہمارے در پڑ کلمہ نہیں یہ منع ہے کہ کا پڑ کلمہ ممکن ہے کہ اس کیفیت میں حضرت میں نہیں پڑتا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں اس کا آخری وقت ہے موت ایمان پر نہ ہو نہیں اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ پڑ کلمہ اس کے پاس جا کر کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دے لَكِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ اپنے مرنے والوں کو لا إللہ اللہ کی تلقین کرو مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس آخری وقت میں بیٹھ جاؤ اور کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دو تاکہ تمہیں سن کر وہ بھی کلمہ شریف پڑھے فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کر الکمہ اس کا نام تھا صحابی رسول کا ہم نے اس کو جا کر جو ہے کلمہ شریف کی تلقین کر دی لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا ہم پریشان ہوئے ہم حیران ہوئے بلال کہتے ہیں میں دوڑ کر بار گئے رسالت میں آیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ہم نے کلمہ شریف کی تلقین کی ہم نے پڑھا لیکن الکمہ کی زبان پر کلمہ کا گرد جاری نہیں ہوتا کلمہ شریف جاری نہیں ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا پتا کرو اس کی والدہ زندہ ہے یا رسول اللہ اس کی والدہ زندہ ہے لیکن بڑی ضعیف اور بوڑی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی ماں کو کہو جا کر میرا میسج دو اگر وہ چل کر آ سکتی ہے تو میری بارگاہ میں آئے اگر نہیں آ سکتی تو میں محمد خود چل کر اس کے پاس آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر عرض کیا گیا تو حضرتِ الکمہ کی والدہ کہتی ہے میں آپ کو خود چل کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں حضری پیش کرتی ہوں آئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الکمہ کیسا نوجوان تھا اس کی والدہ کے لگی بڑا نمازی تھا بڑا پرہیزگار تھا صدقہ حیرات کرنے والا تھا نوافل پڑھنے والا تھا تحجت گزار تھا آپ نے ارشاد فرمایا تیرے ساتھ کیسا سروق تھا اس کا یا رسول اللہ میرے ساتھ اس کا سروق اچھا نہیں تھا میرے ساتھ اس کا سروق بہتر نہیں تھا وہ بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا آپ نے فرمایا تو اس سے راضی ہے یا نراض ہے یا رسول اللہ میرا دل اس سے راضی نہیں ہے ساری زندگی بیوی کی جو ہے فرمایشیں پوری کرتا رہا بیوی کو ترجیح دیتا رہا اور میری بات کو اس کی تعمیر نہیں کرتا تھا آپ نے ارشاد فرمایا اب تو اس سے راضی ہوگی یا نہیں یا رسول اللہ میرا دل راضی نہیں ہے حضور نے ارشاد فرمایا اچھا ملال پھر رکڑیاں کٹھی کرو رکڑیاں کٹھی کرو اور آگ جلاو ہم الکمہ کو اس آگ اندھا ٹالیں گے اور یہ دنیا کی آگ الکمہ کو جلائے گی نبی پاک علیہ السلام انسانی نفسیات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے آپ نے ماں کے احساسات کی گہرائی میں جا کر یہ جملہ فرمایا کہ ماں اس جملے پر جو ہے بے قرار ہو جائے گی آپ نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو آگ جلاو ہم الکمہ کو اس آگ میں جلا دیں گے ماں یہ جملہ سن کر ترپ اٹھی اس نے کہا اللہ کے نبی آگ میرے بیٹے کو جلا دیں گے زندہ جلا دیں گے حضور نے فرمایا الکمہ کی ماں یہ تو دنیا کی آگ ہے جس میں جلائیں گے ابھی آخرت کی آگ اس سے کئی درجے زیادہ تیز ہو گی جس میں وہ جلے گا اگر تو چاہتی ہے ستر گناہ زیادہ تیز ہے جس میں وہ جلے گا اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا دنیا کی آگ سے بھی بچ جائے اور آخرت کی آگ سے بھی بچ جائے تو اپنے بیٹے کو یہاں معاف کر دے ماں نے وہی وہی بارگاہ رسالت میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ ہوتا اگر کہا میرے پروردگار تیرے نبی کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے الکمہ کو معاف فرما دیا اور میں الکمہ پر راضی ہوں نبی پاک نے ارشاد فرمایا بلال دوڑ کر جاؤ الکمہ کی کیفیت دیکھو بلال دوڑ کر ان کے گرگے ہیں دیکھا تو الکمہ پڑھ رہا ہے دیکھو کوئی بندگی کے لائک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے سچے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ وسلم نے الکمہ کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضورل نے کتاب کی یا تقریر کی اس میں یہ جملہ بار بار ارشاد فرمایا اس بار بار یہ جملہ فرمایا حضور نے فرمایا اے گروہِ ماجرین اے گروہِ انسار سن لو جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا جو اپنی بیوی کا حیال رکھے گا اور ماں کو نظر انداز کرے گا اس پر اللہ کی لانت برستی رہے گی اللہ کا عزاب ہوتا رہے گا بار بار اللہ کے نبی یہ ارشاد فرماتے رہے کہ جو اپنی بیوی کو اپنی ماں کے اوپر ترجیح دے گا وہ لانت کا مستحق ہے حتیٰ کہ صحابہ اقراب کے رہنٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا درجہ اور مقام ماں نے بیان کیا ہے جتنا کسی اور مذہب میں بیان نہیں ہو سکا جو کملی والے مصطفیٰ نے عطا فرمائے تو حاضرین محترم یہ انسانی رشتے ان رشتوں کے قدر کوئی انسان ہی پہچان سکتا ہے بیوی کا اپنی جگہ پر درجہ اور مقام بڑا ہے بچے اور بچیوں کا درجہ اور مقام بڑا ہے لیکن ماں کے درجے کو دنیا کا کوئی انسان اس کی رشتے داری اور قرابت داری اس رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی